اللہ کے دین کی اشاعت اور فروغ کا کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کے استحکام کا تجدید کا احیاء کا دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نوکری میں ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ سن لو محبت یہ ہے کہ تم جب اللہ کی دین کی خدمت اور نوکری میں نکلو گے تو جنہیں اللہ کا دین اچھا نہیں لگے گا وہ تم پر لان اور تان کریں گے تنقید کریں گے تمہارا مزاک اڑائیں گے تم پر تشمیح ہوگی برا بھلا کہا جائے گا تھٹھا کیا جائے گا جو لوگ نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں اللہ کے دین کو تمکن ملیں جو لوگ نہیں چاہتے کہ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین جدہ پائے جو لوگ نہیں چاہتے کہ زمین پر دین کا راج اور دین کی حکومت ہو جو تبن بے دین ہیں دین دشمن ہیں جن کی طبیعتیں دین سے بیزار ہیں جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی دین کے کام کو پسند نہیں کریں گے اور جب دین کی خدمت کرنے والے اللہ کی راہ میں اس دین کی اقامت کے لیے لکھ لیں گے تو وہ رکابت بھی کھری کریں گے مشکلات بھی پیدا کریں گے تانو تشمیح بھی کریں گے لانت و ملامت بھی کریں گے تو فرمایا محبت یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے تم پر لانت ملامت کی جائے تو اس لانت ملامت سے تمہیں دکھ نہ ہو تمہیں لذت ملے تمہیں کیف و سرور ملے اس لیے کہ محبوب کے لان پر تم پر لانت ملامت ہو رہی ہے محبوب کے کام کی خاطر تم پر تانو تشریف کے تیر پر رہے ہیں جس کے دل میں محبت ہے وہ چاہے گا دو چار گالیاں اور دے کہ محبوب کی خاطر گالیاں کھا رہا ہوں فرمایا محبت یہ ہے مال عطف للمؤمنین اور پھر فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ جو مومن ہیں حضور کی امت کے لوگ ہیں ان سے ہر حال میں تیری محبت اور تیری شفقت قائم رہے اللہ سے محبت یہ ہے کہ مومنوں سے ہر حال میں تیری شفقت قائم رہے یہ کیسی خدمت دین ہے یہ کیسی محبت دین ہے کہ ہم اللہ کی محبت کا اور دین کی خدمت گزاری کا نام بھی لیں اور اللہ کے بندوں سے محبت نہ کریں اور اللہ کے بندوں پر شفیق نہ ہوں اور اللہ کے بندوں کے لیے ہمارے چہرے سخت ہوں اللہ کے بندوں سے ہمارے معاملات کراہت والے ہوں ہم ان کو حقیر جانے ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں ان سے پیار نہ کریں فرمایا یہ محبت نہیں اللہ کی محبت پوچھتے ہو تو اللہ کی خلق سے بھی محبت کرو الخلق ایال اللہ احبهم الیہ انفعهم ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ کو اس سے پیار ہے جو اس کے کمبہ کی بھلائی کرتا ہے اور بھلائی چاہتا ہے تو اللہ کی محبت ایک وسیع تصور ہے ہم نے تو صرف تصویح ہاتھ میں پکڑ لینے کو اللہ کی محبت بنا لیا ہے یہ تصوف ہے ہم نے تصوف بنا لیا چھو منتر کو ہم نے تصوف بنا لیا چھو منتر کو کرتبوں کو بیٹھ کر کپڑوں کے اور کمیز کے ناب طول کروانا تصوف بن گیا کہ اب کمیز چھوٹا ہو گیا ہے یا بڑا ہو گیا ہے یہ تصوف نہیں یہ بکاری ہے ایاری ہے بے ایمانی ہے دوکہ بازی ہے دین سے دشمنی ہے اور نہ یہ تصوف ہے نہ پیری ہے نہ فقیری ہے نہ دین ہے نہ ایمان ہے ٹی وی والے تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو تو پیسہ چاہیے ان کو تو وسائل چاہیے وہاں آ کر کنجنی ناچ لے یا کوئی صوفی بابا بن کر دین کی تظلیل کر لے ان کو تو پیسہ چاہیے کوئی گانے والا آ کر گانا گالے یا کوئی تصوف کے نام پر پیری فقیری کے نام پر لوگوں کے ایمان کو غارت کر دے لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مصطفیٰ کے دین کا مزاک اڑا لے ان کو کیا غرض ہے ان کا کاروبار ہے انہوں نے تو ٹائم کے پیسے لینے انہیں تو ٹیلی فون کارلز کے پیسے لینے ان کو تو پیسہ بنانا ہے ان کا تو مزرس ہے مگر افسوس اور حیرت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے وضاقتہ پیروں فقیروں صوفیوں کی بنا رکھی ہے ٹائٹل صوفی بابا کا ہے پیر بابا کا ہے خدا جانے کتنے بابے وجود میں آگئے خدا کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل اولیاء نے فرمایا دنیا کو دنیا کے نام پر کمانے والا عذاب میں نہیں جائے گا اس نے دنیا دنیا کے نام پر کمائی ہے ہلاکت تباہی اور بربادی تو اس شخص کی ہے جو دنیا کمارہا ہے دین کے نام پر دنیا کمارہا ہے دین کے نام پر دھوکہ دے کر اور امت کی جہالت کی انتہا ہے کبھی ایسے کرتب گاتا گنج بخش اجویری نے کیے تھے ایک سوال کر رہا ہوں کبھی ایسے کرتب خاجہ اجمیر نے کیے تھے کبھی کتم الدین مختیار کاکی نے کیے کبھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کیے کبھی خاجہ نظام الدین اولیاء نے کیے کبھی جنید بغدادی نے کیے کبھی سیدنا غوث اور آزم جلانی نے کیے کہیں شاہ نقش مندلے کیے ارے جو صوفی تھے جو بابا تھے جو پیر تھے جو فقیر تھے جو اہلاللہ تھے جو اولیاء تھے ان کی زندگی تو کرتموں سے تو چھوڑے کرانتوں سے بھی گریز کرتی تھی اور آج تباہی کا یہ عالم کہ کافرانہ کرتب گمراہ نہ کرتب تباہ دین کو ایمان کو تڑا کرنے والے کرتب لوگ بھی کالے کرتے اس امت کا کیا حال ہوگا تصوف یہ ہے تصوف حسن اخلاق ہے تصوف حسن سیرت ہے تصوف حسن کردار ہے تصوف تقوی کا نام ہے تصوف توقع کا نام ہے تصوف خدا کے حضور گریہ و بکا کا نام ہے تصوف اللہ کی مخلوق سے شفقت و محبت کا نام ہے تصوف صدق کا نام ہے حرام سے بچنے کا نام ہے تصوف سادگی کا نام ہے مکاری سے بچنے کا نام ہے اور پھر فرمایا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فی الدین اپنی دین کی زندگی میں پوری زندگی میں حضور کی سنت کی اتباع کرنا یہ تصوف ہے یہ اللہ کی محبت ہے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ محبت کا دم بھرنا اور آقا علیہ سلام کی اتباع نہ کرنا یہ تضاد قیامت کے دن اس پر سوال کیا جائے گا حضرت ظنون مصری رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس کو امام سلمی نے روایت کیا قال اللہ تعالی من کان لی متیعن کنت لہو ولیہ جو شخص اپنی پوری زندگی میں میرا متی ہو جائے میرا اطاعت گزار ہو جائے اللہ نے فرمایا میں اس کا ولی بن جاتا ہوں جو پوری زندگی میں میرا اطاعت گزار ہو جائے میرے فرمان کی پیر بھی کرنے والا بن جائے میرے حکم کی تعمیل کرنے والا بن جائے میں اس کا ولی ہو جاتا ہوں پھر وہ مجھ پر اعتماد رکھے پھر وہ توہم نہ کرے یہ توہم پرستی ہے یہ جو کچھ دنیا میں تماشا تصوف پیری فقیری کے نام پر ہو رہا ہے اور مختلف چینلز کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہندو مذہب ہے ہندو مذہب کا کرتب ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ ہندو وں کی میراس ہے تو فرمایا کہ جو میرا اپنے عمل میں زندگی میں قال میں حال میں عامال میں کامل متی ہو جائے میں اس کا ولی بن جاتا ہوں فرمایا پھر وہ مجھ پر وصوق کریں اعتماد کریں اور اللہ نے فرمایا پھر خدا کی قسم اگر وہ قسم کھا کے مجھ سے یہ کہ دے کہ اس باری تعالی اس ساری دنیا کو مٹا دے اگر میرا بندہ یہ بھی سوال کر دے تو اس کی خاطر دنیا کو بھی مٹا دوں ہوا نیس تو نابود کر دوں مگر جو میرا ہو جاتا ہے وہ مجھ سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتا